یہ کوئی سیکچوال کہانی نہیں ہے بلکہ اس کی پویترتہ کو غلط نظروں سے دیکھنے والوں کے لیے یہ کہانی ایک سبق ثابت ہوگی موسیقی 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 بیٹی جلدی آو ابھی آئے بہت سندھ لگ رہی ہو سنیے شام کو موہن کمار کی برڈے پارٹی ہے بھولا نہیں میٹنگ سے نہیں برڈ کا ٹھیک پانچ بجے میں آ جاؤں گا تم تیار رہنا اوکی ڈیڈی ڈیر ہو رہی ہے ایسا بول کے آپ نے مجھے بلایا اور اب آپ خودی دیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آو موسیقی 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 بائی ڈاڈی بائی ابھی میں نے جو کچھ بولا سمجھ گئی نا موسیقی تم کیا کر رہی ہو کچھ نہیں ہاتھ اور پیر بھی ہاتھ اور پیر کیا بول رہی ہو I'm not clear teacher شردہ سے دیکھو گی تو سب صاف دکھائی دے گا پھر بھی صاف نہیں ہو پایا تو دوبارہ کوشش کرنا بار بار کوشش کرتے رہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا سمجھ گئی Yes teacher میں کوشش کروں گی ٹھیک ہے بیٹ جاؤ کل تم نے teacher کے ساتھ ایسا کیوں بولا کیا کروں میرے روم میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو اپنا روم انہیں دے دو پھر میں یہ تاجی کے روم میں جاؤ Good experience یہ ہے شیرن اس انسار میں کچھ لوگ اپنی ہی بیوکوفی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جلد بازی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کا جیوہ نرک بنانے کے لیے ترکیبت جن لیتے ہیں اور کچھ لوگ بینہ کسی کارن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ ان میں سے کس کارن کا بھاگ ہے موسیقی 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 کل کی پچھر کیسے لگے تمہیں not bad کیا ہوا بڑے ویمن سے بول رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کیسے بتاؤں یہی سمجھ میں نہیں آرہا تینشن مد ہو ڈیر تم کہاں سے دیکھتی ہو زیرا میں بھی تو دیکھوں یہاں سے کیسے دیکھے گا تھوڑا اس طرف ہو کر دیکھو یہاں سے بھی کچھ نہیں دیکھ رہا یہاں سے دیکھنے پر وہ دیکھتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا اچھا بتاؤں کل تم روشن کی ساتھ گئی تھی مگر کچھ نہیں کیا کیوں بس ایسے ہی آشام ہم لوگ پچھے دیکھنے جا رہے تم چلو گی ڈیڈی نہیں مانیں گے مطلب تم دوسرے شو دیکھو گی دیکھ دیکھ کے میں بہر ہو گئی صرف آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہوگا تمہارے من کے اندر کیا ہے تم سوچ کر دیکھ لو میں بعد میں آؤں گی موسیقی 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 مالکین کارا ہے بیٹی ایلکس موسیقی 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 ڈار گئی نا 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 ہائی جانا ہائی 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 موسیقی 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 کروہ بیٹی سو گئے جی سو گئے ٹھیک ہے تمہیں جا کے سو جاؤں جی اچھ موسیقی ایلکس کا ہے لیکھا بیٹی اٹھ گئی کیا اٹھ گئی جلدی تک لئے بولو اچھا میں چلتا ہوں موسیقی 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 کیا ہوا روز سر چکرہ رہا ہے ومیٹنگ سنسیشن بھی ہے تم سب یہاں کیا کر رہے ہو گھوٹ یا کلاس روم گھبراہو نہیں شاید فرد پوائزنگ ہوا ہوگا مالا تیچھے پرمیشن لینے کے لیے پرنسپل کے روم میں گئی ہے ان کے آتے ہی تم چلی جانا پھر کلانا ٹھیک ہے وہ لڑکی پھر یہ سب کیسے ہوا پتہ نہیں مالا ہمارے سکول کے سب ہی بچے ہمارے اپنے بچوں کے برابر ہیں ایسی گھٹنا کل ہمارے گھر میں نہیں ہوگی اس کی کیا گیارنٹی یوں میں گو ناؤ ہلو یہ روز کا گھر ہے تم یہاں کس لیے آتی ہو نہیں پڑھنا ہے تو کئی اور جاؤ ہمم تم بتاؤ لکشمی تم سب یہاں کس لیے آتی ہو میری چان کھانے اس کا اتر کس کو معلوم ہے اے سکوائر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوائر میری گوڈ آئی اپریشیٹیو تمہاری جیسی ہوشیا لڑکی اس کلاس میں ہے مجھے خوشی ہوئی تم سب جا سکتے ہو پلیز سٹ ڈاؤن ٹھینک یو کیا ہوا میس بہت ضروری کام ہے ضروری کام ہے بھی بول سکتی ہو اور نہیں بھی اس وقت آپ کے پتی ایک بڑی کمپنی چلا رہے ہیں جی ہاں اس میں شاید وہ سپروائزر ہے نا پھر آپ کے پتی روزانہ آفیس کیوں جاتے ہیں یہ کیا میس ایک سپروائزر کو اس کی کمپنی کے سارے کاموں کو جانا ضروری ہوتا ہے وہ ایک پوست ہے بس اتنا ہی کریکٹ ہر انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا جی اسی پرکار ہم بھی ہیں یہاں پڑھنے والے ہر ایک بچے کے اوپر ہماری نظر ہمیشہ رہتی ہے بٹ ٹوینٹی فور اوورز ان بچوں پر نظر رکھنا ہم لوگوں کے لئے کافی مشکل ہے میڈم روزے کوئی غلطی ہوئی اس نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط یہ ڈسکس کرنے کے لئے میں نے آپ کو یہاں نہیں بلایا what are you what is she یہ کلیر کرنے کے لئے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے فیکٹری میں چاہے کتنا ہی سٹاف ہو پھر بھی آپ کے پتی روزانہ وہاں جا کر محنت کر کے اپنا ادیش پورا کرنے کے لئے فیکٹری کو بخو بھی چلاتے ہیں جیسے وہ فیکٹری کے سپروائزر ہیں اسی طرح سے یہاں میں اور باقی کے ٹیچرز ہیں ہم چاہے ان کی کتنی ہی دیکھ بھال کریں مگر آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ آپ ان پر دھیان رکھیں تاکہ ان کا جیون سفل بن سکے روز کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کیا ہیں کیا آپ جانتی ہیں جانتی ہوں ٹی وی دیکھتی ہے میوزک سنتی ہے اور کبھی کبھر سنی من جاتی ہے ٹی وی دیکھنا میوزک سننا یا پھر سنیما دیکھنا this is usual مگر اس میں میوزک انسٹرومنٹ بجانے کی اچھا ہے کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی میں بھی اسے کئی سالوں سے جانتی ہوں پر اس نے کبھی میوزک کلاس جوائن نہیں کیا اس کے دل میں ایسی بھی کوئی اچھا ہے اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا اگر وہ بتا دیتی تو اس کے ڈیڈی اسے لاپر دے دیتے اسے وہ سب بولنے کی اچھا ہے ابھی جو کچھ بھی میں نے پوچھا ان کے جواب سے خوشی ہوئی پر اس نے خرچ کی بارے میں سوچا ہوگا یا شاید ڈیڈی کئی منہ نہ کر دے اس بات سے گھبراتی ہو آپ کو بھی شاید انٹریسٹ نہ ہو اسی لیے میں نے پوچھا بھرنا میں شاید خود آ کر پوچھتی بچوں کی دلچسپی کو بڑھانا چاہیے یہ کیا میڈم اس کی ایسی بھی کوئی دلچسپی ہے یہ بات فون پر بتاتی تو کافی تھا یہی ہوتا ہے کمیونیکیشن گیا آپ اکثر یہاں آتی ایٹلیس فون کر لیا ہوتا تو شاید ایسی بات نہ ہوتی مالا بیٹھو یہ ہے روز کی مدر ہمارے سکول کے بچوں کے ماتا پتا ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں پتا ہے گروہ بھگوان سمان ہوتا ہے اس میں پیار ہے دیا ہے ممتا ہے ان کے بچوں کو ہم اپنے بچوں کی طرح دیکھیں گے ایسا ابھی پرائے ہے مگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں مشین کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ لوگ صرف نو سے چار تک کا کام ہے یہ ہی سمجھتے ہیں ہر ایک بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے ودھیارتیوں میں سے کوئی نہ کوئی اس سوسائیٹی میں کوئی بڑی پوزیشن حاصل کرے گا تو اس سے ہماری سکول کا ہی گورو بڑھے گا مہاتما گاندی جیسے مہان بکتی کو جنہوں نے شکشہ دی ان ادھیاپکوں کے بارے میں ذرا سوچ کے دیکھیں انہیں کتنا گرب ہوا ہوگا میڈم ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے جو مجھ سے بولنا چاہ رہی ہے جلدی سے بتائیے میڈم میرا دل گھبرا رہا ہے کہیں میری بیٹی نے کچھ گھبرایی نہیں اس نے اُلٹی کی فٹ پوزن سے بھی ایسا ہو سکتا ہے جب اس سے پوچھا تو سر چکرا رہا ہے وارمیٹنگ سنسیشن یہی سب اس نے بتایا کچھ بھی ہو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر اس کا چیکپ کروائیے زرا انہیں روز کے پاس لے جائیے چلیے چلتی ہوں موسیقی 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 آؤ بیٹی ہاں 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 آؤ بیٹھو اور بتاؤ تم کیسی ہو ہاں 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 بیٹی آج صبح اسکول گئی تھی مجھے ہیچ بیسلس نے بلائی تھا اور کہا کہ اس کی طبیل ٹھیک نہیں اس لئے میں اسکول سے سیدھے یہاں لے آئی آپ چیکپ کر لیچے کم دس سائٹ ابھی تمہیں کیسا لگ رہا ہے سر چکرا رہا ہے بس اور کچھ نہیں یہ کتنے دینوں سے آپ صبح اسکول جاتے سمیں تو ٹھیک تھی ٹھیک ہے تم اندر جا کر انکل سے مل کر آؤں جب تک میں نہ بلاؤں سے ہاں مجھنا ٹھیک ہے جات جایا کرتی ہے اس کی فرنس کو کیا تم جانتی ہو ڈاکٹر آپ کی سوال سے مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے آپ ڈلنے سے کوئی فائدہ نہیں کیوں ڈاکٹر جانتی ہو نا ہمارا سٹائل آج کل بدل چکا ہے صرف موڈن کے نام پر پڑھنے والے بچے اپنا جیون ڈسکو میں کلب میں یا بار میں یا پھر بور لگاتوں کہیں اور جا کر برباد کرتے ہیں ویسے گھر میں تو بیٹھیں گے نہیں بائچانس اگر گھر میں رہے بھی تو ٹی وی اور نیوز پیپر نہیں چھوڑیں گے میں نے ایک پیپر میں آیت دیکھا تھا جو انیس سال کی ایک لڑکی نے دیا تھا اپنی ہی کار میں ایک لانگ ٹور پر جانے کے لیے کار ہو تو لوگ تیار ہو ہی جائیں گے اور جو ساتھ چاہے گا وہ چھوڑے گا تھوڑے ہی سیکس ڈاٹ کام یہ ایک نئی چیز ہے سوسائیٹی میں اج کال سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے ٹھیک ایسے ہی ڈاکٹر مجھے ٹینشن ہو رہا ہے پلیس بات کیا ہے بولیے نا پہلے تم ریلاکس ہو جاؤ ہر نئی گھٹنا نیا سبق سکھاتی ہے ڈاکٹر میرا سر چکرہ رہا ہے کیا اس کا مان بھنگ ہوا ہے پلیس ڈونٹ میک ساؤنٹ ہو سکتا ہے اسی کا کوئی بائی فرینڈ ہو اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ہر خود کو ساؤپ دیا ہو ڈاکٹر 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 اب ایسی حالت میں اسے مارنے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی لور ہوا تو وہ ابوشن نہیں کرنے دے گے اسی لئے چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے خود کو سنبھالو اس کی ڈیری کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنا کل صبح ٹھیک سات بجے اسے سات میں لے آؤ ہمارا کام ایک گھنٹے میں ہو جائے گا اس کی بات کہاں ہوا کیسے ہوا یہ سب پوچھنا کیوں میری بات سمجھ گئے نا ہاں صبح اسے خالی پیٹ لے کر آنا آنسو پوچھ لو آن پہلے اپنا تم یہ حلیہ بدلو اس کے من کو ٹھےس پہنچ جانے والی اس ڈریس کو بدلو اور پھر کچھ بتائے بینائیوں سے لے جانا اور لانا سب ٹھیک ہو جائے گا ہمت رکھو بیٹی تم جا کے آرام کرو ایلکس تم یہ ہی رہو میں ایک جگہ ہو کے آتی ہوں موسیقی موسیقی ہی دارلین لو مجھے نہیں چاہیے رشما رشما کیا ہوا تم رو کیا رہی ہو رو نہیں بات کیا ہے بتاؤ چلدی بتاؤ وہ مجھے ٹینشن مت دو دینیش تم میری بات سنکر پلیز اس سے مت دو نا کیا باتیں بولو اب بتاؤ بھی ہماری بیٹی ہماری بیٹی کیا ہوا اسے ہماری بیٹی برباد ہو گئی دینیش رشما کس نے کیا نہیں جانتی دینیش نہیں جانتی ہماری بیٹی کو کس نے برباد کیا بتاؤ مجھے نہیں مالو یہاہہہ مجھے نہیں ہماری بگی ہلو میں ہوںesearch روز اب کیسی ہے اب بھیک ہے پھر بھی دہکٹر نے اسے دو تین دن رسک کرنے کو بلائے ڈاکٹر نے کنفرم کیا تب تو اس کا جلدی سے جلدی ابوشن کرا دینا چاہیے نہیں تو آگے چل کر بڑی پروبلم ہو جائے گی ہم نے ہم نے کروا دیا جو ہونا تھا سو ہو گیا آئندہ ایسا نہ اس کا خیال دکھے گا اوکی میڈم دیکھیں کلیا پرسوں آپ اپنے پتی کے ساتھ سکول آ جائیے اوکی میڈم ہمیں بھی کافی دکھے ہماری سکول کی چھاترہ کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا اس سے ہم سبھی کو کافی دکھ ہوا مگر کیا کر سکتے ہیں سہن کرنا ہی پڑتا ہے سپٹیمبر ختم ہو گیا اب بچے ہیں کےول چھے مہینے انہیں بھی جانے دیجی نیکس ٹیہری اسے سکول بھیجے گا تب تک اسے گھر پر ہی رہنے دیجی میڈم ہماری صرف ایک لہتی بیٹی ہے اس پہ چلی سے غلطی ہو گئے ایسے میں اس کی پڑھائی بھی روکیں گے تو نہیں میڈم ایک پر ماف کر دیجیے ماف کر دیجیے اسے یہ صرف میرے ہاتھ میں نہیں ہے سب نے مل کر سوچ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہے آپ کی بیٹی کی کرتود یہاں پڑھنے والے سبھی بچے جان گئے ہیں ایسے میں یہیں پڑھائی کرے گی تو باقی کی بچوں میں بھی غلطی کرنے کی بھاو نہ جاگے گی سو چھ مہینوں کے لیے اسے دیبار کرنے کی سوائے ہماری پاس کوئی راستہ نہیں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بھی اس پہ سائن کر دیجیے ٹhoven اسے کس بچ کرو آج تک ہم نے اس پر کبھی کنٹرول نہیں کیا اب میں آج تک اس کی بھوشی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا دلو کیا ہم لوگوں کی ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی جو کچھ بھی ہے اس کے ذیبہ دار ہم لوگ ہیں ہاں ہم ہے تم لوگوں کے خوشوں کے لیے میں خون پسی نائے کرتا ہوں تم اپنے راستے بے گئی وہ اپنے راستے بے گئی نتیجہ کیا نکلا اس کا موشہ ہی ستیناش ہو گیا آج سے یہ میری بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا باپ آئندہ میرا نزدیک بھی آیا ہے تو میں جان سے مار دالوں گا ڈیڈی مر جاؤں گی آج سے مکتی ہوئی ہے آپ دونے کیوں پریشان ہو رہے ہیں میر جینا ہی نہیں چاہتے ہیں میر مر جاؤں گی آپ لوگ میری وجہ سے بلکر پریشان مت ہوئی ہے آج سے مر جاؤں گی ممی مر جاہ موسیقی لیکا روز اپنی کمرے میں ہے کیا موسیقی روز روز میں ہوں شالی اچھانا کیسے اس طرف ہم سے ملنے آئی ہوں میں اسکول سے ٹی سی دے دی کہیں اچھا ہے موسیقی 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 تیرے روشن کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب معلوم ہے کل صوبے پرنسپل سے سب کچھ بول کے تجھے بھی میں نے ٹی سی نہیں دلوائی تو میرا نام روز نہیں تیرے سے کچھ نہیں ہوگا میں اچھتے جائیں جا میں کر کے دکھاؤں گی چل جا تم دروں نہیں میں ہوں نا تم مجھے اس کے ایڈریس دو میں کون ہو سے دکھا دوں گا موسیقی 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 روشن 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 یہ دروازہ کس نے بند کیا ماں دروازہ کھولو دروازہ کھولو نا ماں ماں دروازہ کھولو ماں دروازہ کھولو نا ماں ماں مجھے بہت بھوک لگی رات پہ یہاں کون آیا تھا بیٹی کیا ہوا تھا یہاں مجھے کچھ یاد نہیں شاید روشن آیا تھا یہ روشن کون ہے شہلی کا بوئی فرین وہ یہاں کیوں آیا تھا ماں میں ایک دن اس روشن کے پارٹی میں گئی تھی وہیں یہ سب کچھ ہوا تھا کل بھی وہ نید میں مجھے انجیکشن لگا کے چلا گیا وہ ابھی کہاں ملے گا میں نہیں جانتی شہلی جانتی ہوگی ٹھیک ہے تم جا کے نہا لو ایک منت دنش ان سب کا قائم وہ شہلی اور اس کا بوئی فریند روشن نام کا لڑکا ہی ہے تو رات کو یہاں آیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹی میری تنکا مینا ها گیا دیگون میری تنکا موسیقا موسیقی 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 مجھے 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 چاہتا وچو قاعد کیسا اطلاء کرین موسیقی 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 مجھے جلدی سبھال کر سبھال کر یہ لڑکی اپنی نئی زندگی شروع کر پاتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہمارا مقصد نہیں انسان کو غلط راستے پر لے جانے بارے حالات ہمیشہ کے لئے مٹا دینے چاہیے آج کے یوہ یوتیاں ہمارے دیش کے انمول رتن ہیں ہمیں ان کو صحیح مارک درشن دینا چاہیے اس فلم کی کہانی کوئی معمولی انسان کی کہانی نہیں بلکہ یوہ پیڑھی کی آج کی عوستہ کا ورنن ہے اس فلم کو دیکھنے والے انیک لوگوں میں سے یدی ایک انسان بھی اپنی غلطیوں کو بھول کر صحیح مارک اپناتا ہے تو وہ ہمارے لئے ایک سممان صد ہوگا یہ کیول ایک کہانی نہیں یوہ پیڑھی کے لئے ایک سبق ہے